بہت شکریہ جی یہ پاکستان سٹیل مل کا جو ادارہ ہے جی انیسو پچاسی میں یہ اس نے اپنی پروڈکشن شروع کی اور دوہزار آٹھ اور دوہزار نو میں یہ منافع سے خسارے میں چلا گیا جنرل قیون صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں چیئرمن رہ چکے ہیں سٹیل مل کے جی تو دوہزار آٹھ دوہزار نو میں ان کے دور کے بعد یہ خسارے میں چلا گیا اور دوہزار پندرہ میں اس کو بند کر دیا گیا اور جب یہ ادارہ بند رہا جنابے چیئرمن آپ کو حیرت ہوگی ہے جان کے کہ وفاقی حکومت اس بند ادارے کو ساڑھے پانچ سال سے ان ملازمین کو تنخائیں دے رہی ہے اور پینتیس عرب روپے کی تنخائیں دے چکی ہے بیس عرب روپے کے ریٹائرمنٹ ڈیوز کٹھے کر چکی ہے دوہزار آٹھ سے اب تک تقریباً نوے عرب روپے کے بیل آٹس دے چکی ہے اور یہ دوہزار پندرہ سے اب تک جب میں نے تنخائوں کا فیلیٹ بتایا یہ زیرو پروڈکشن کے دوران تھا پینتیس کروڑ روپے مہانہ تنخاہ کا خرچہ ہے دو سو جب ہماری حکومت آئی تو دو سو گیارہ عرب روپے کا کرزہ اس پہ کٹھا ہو چکا تھا ایک سو چھتر عرب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات اکیومولیٹ ہو چکے تھے اور اب جو ماضی کی دونوں حکومتیں تھیں نہ وہ اس کو ریوائیف کر سکیں نہ وہ اس کو پرائیوٹائز کر سکیں بلکہ ایمپلوئیز کی تنخاہیں بھی وقت پہ نہیں دے سکیں یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان سٹیل میلز کی یعنی انیس ہزار اکڑ رکبے پہ یہ واقعہ ہے اس کے کور آپریشنز جو ہیں جن کو حکومت لیز آؤٹ کرنا چاہتی ہے فر پرائیوٹائزیشن پرپرزز وہ صرف دو ہزار یعنی اٹھارہ سو اکڑ پہ ہیں باقی تمام جو ہیں ان در سکسیسفل کیس افرائیوٹائزیشن وہ حکومت پاکستان سٹیل میلز کوپریشن کی ملکیت ہی رہیں گے اور جو دوسرا ہم اونر اور آپریٹر نہیں بننا چاہتے ہم اونر اینڈ پولیسی میکر بننا چاہتے ہیں اور آپریشن کے لیے ہم پرائیوٹ انویسٹر کی شراکتداری چاہتے ہیں اب جنابے سپیکر ہم کرکار کیا رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ ہم وہ جو نو ہزار ساڑھے نو ہزار امپلوئیز نو ہزار کے قریبے امپلوئیز ہیں ان میں پہلے فیز میں ساڑھے آٹھ ہزار کو ہم ان کا ایک سیورنس پیکج دینا چاہ رہے ہیں اور وہ اس پیکج کے نتیجے میں آن ایوریج ہر امپلوئی کو تئیس لاکھ رپے ملیں گے جو چھوٹی رقم نہیں ہے یہ ایک ایوریج ہے کچھ کو کم بھی ملیں گے کچھ کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے کچھ ایسے امپلوئیز ہیں جن کو ساٹھ سا ستھ ستر لاکھ رپے ابھی ایک امپلوئی کو مل رہا ہے دیپینڈنگ آن کہ ان کا پیس کل کیا تھا اور ان کا دورانیا مدت کا ملازمت کا کتنی عرصہ رہا ہے تو ویریز بٹ آن ایوریج تئیس لاکھ رپے آفی امپلوئی جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم حکومت کرتی ہے تو جو ہم اس وقت ہر مہینے سمری جاتی ہے ایسی سی میں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جی یہ اتنے عرب رپے اب اس کا انٹرسٹ ڈیو ہو گیا ہے اتنے کروڑ پہ جو ہے یہ پینتیس کروڑ پہ وفاقی حکومت ٹیکس پیر کے پیسے میں اس ان کو دے ملازمین کو دے ایک تو یہ ٹیکس پیر کا پیسہ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو اب فارق بیٹھنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایکانومی کا حصہ بنے اور ایک پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر جائیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر نوکنیاں دینی ہیں تو آپ سرکاری محکموں اور اداروں کو پکڑ کے ان میں برتیاں کری جائیں آپ کیا جانتے ہیں کہ جو ہمارے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ایکیومیڈیٹڈ لاسز ہیں وہ ہمارے اینیول ڈیفنس بجٹ سے بھی بڑھ چکے ہیں وہ اسی وجہ سے بڑھے ہیں کیونکہ ماضی کی ویجن لیس ریگریسیو اور بیک ورڈ حکومتوں نے ان سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر برتیاں کی بلوٹڈ کیا یہ جو سٹیل میل تین لاکھ ٹھن پروڈکشن پہ پہ چل رہی تھی آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں اس سے دس دس گناہ زیادہ پروڈکشن پہ سٹیل میلز ایٹ ا فریکشن اف دی امپلائیمنٹ چل رہی ہیں ایٹ ا فریکشن اف دی ایٹ 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 انیشیٹیو نہیں لیا گیا کوئی ریزولو نہیں شو کیا گیا کوئی ڈیسائیسیونس نہیں شو کی گئی جس کی وجہ سے یہ دو سو تیس ارب روپے کا آج کرزہ سٹیل میل پہ کڑا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیوز ہیں جو ہم ہر منتھلی پہ ایک کر رہے ہیں وہ علیہ دا ہے تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے اور اس ڈیسیجن لینے کے بعد ہم اس کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ جائیں گے